اسلام علیکم سامین حاصل مطالعہ پرگرام کے ساتھ نیزہ شیخ حاضر ہیں آج کی تحریر کا عنوان ہے سنہری چڑیا کے مسائل اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ذرعی ملک ہے تو نہر اپر چناب کو ذرات کے لحاظ سے ریڑ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے یہ نہر گجراوالا کے علاقوں کو سیراب کرتی ہے گجراوالا کے جنوب کی طرف نوشیران ورکا واقع ہے یہ شہر چاول کی فصل کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس کے علاوہ اہم فصلوں میں گندم، مکعی، آلو اور مطر خاص اہمیت کے حامل ہیں ذرات کے اعتبار سے یہ علاقہ سنہری چڑیا کہلاتا ہے اس کی زیادہ تر آبادی کاشکاری سے منسلک ہے اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری اور رہائش ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 20.6 فیصد نوجوان بے روزگار ہیں بے روزگاری کا یہ تناسب 15 سے 24 سال کی عمر میں زیادہ پایا جاتا ہے 23 سال سے 34 سال تک کے 5.2 فیصد 35 سے 44 سال کے 0.9 فیصد 45 سے 54 سال کے 1 فیصد اور 55 سے 64 سال کے 0.8 فیصد لوگ بے روزگار ہیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ 65 سال سے زائد عمر کے لوگ روزگار کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں اور ان کے شب و روز نوکریوں کی تلاش میں گزر جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا سنگین مسئلہ اپنی چھت کا نہ ہونا ہے بہت سے لوگوں کو رہنے کے لیے مکان میسر نہیں اگر ہیں بھی تو نوشہرہ ورکہ میں 48 فیصد گھروں کے فرش کچھے ہیں 10.7 فیصد مکانات کی دیواریں کچھی ہیں اور تقریباً 2 فیصد مکانات کی بیرونی دیواریں ہی نہیں ہیں تعلیمی لحاظ سے یہ شہر اپنے اردگرد کے شہروں سے بہت پیچھے ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس شہر میں صرف ایک ہی ہائی سکول ہے جس میں شہر کے علاوہ اردگرد کے گاؤں کے لڑکے بھی پڑھنے آتے ہیں اس سکول میں بچوں کی تعداد پچیس سو سے زیادہ ہیں اور اساتذہ کی تعداد تقریباً ستر ہے اس شہر کے شمال کی طرف پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں کلہ باٹ بھی ہے جس کی آبادی پندرہ سو افراد سے زیادہ ہیں اس گاؤں میں پرائمری سکول بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ستر فیصد آبادی انپڑھ ہے اور باقی میں سے اکثر اپنا نام لکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا پھر اخبار کی چند شہ سرخیاں پڑھ لیتے ہیں میٹرک باس لوگوں کی تعداد دس افراد اور گریجویٹ کی تعداد چار ہے نوشہرہ برقہ کے زیادہ تر لوگ کھیتی باری سے منسلک ہیں وسائل اور جدید طریقہ کاشتکاری نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار بھی کم ہے اگر یہاں کے لوگوں کو تعلیم دی جائے جنت کا روپ دھار سکتی ہے بشکریہ جنگ سنڈے میگزین